نمسکر دوستو میں سمچ اوڑ رہی سکسس پلس کڈوینگر لیٹفارم پر آپ سبھی کا ہر دیکھ سواہت کرتا ہوں تو دوستو آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے اتھیاس کے سب سے پرانے دھارمک ویوادوں میں سے ایک سیاہ سنی کے ویواد کے بارے میں تو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سیاہ اور سنی اسلام کی ہی دو برانچے ہیں اسلام کے ہی دو سیکٹس ہیں جن کے بیچ میں ایک لمبے عرصے سے کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے اور یہ کانفلکٹ لگ بگ چودہ سو سالوں سے چلتا آ رہا ہے پروفیٹ محمد صاحب کی ڈیتھ کے بعد سے ہی یہ کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا تو یہ کانفلکٹ کیا ہے جو آج دن تک ختم نہیں ہوا ہے اس کا اوڑیجن کیسے ہوا اس کی جڑ کیا ہے ان دونوں سیکٹس کے بیچ میں ڈیفرنسز کیا ہیں دونوں کے بیچ میں کیا مطبید ہیں اور دونوں کے بیچ میں کیا سمانتائیں ہیں دوستو جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں سیاہ اور سونی سیکٹس کی تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اتھا سمانتائیں ہیں بہت زیادہ سیمیلرٹیز ہیں اور ڈیفرنسز کے نام پہ صرف ایک ڈیفرنس ہے ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے اس کے باوجود بھی یہ جو ویواد ہے سیاہ سونی کا ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور دونوں سیکٹس کے بیچ میں کئی خونی جنگیں لڑی گئی ہیں اس ویواد کے چلتی اور یہ جو ویواد تھا یہ شروعات میں صرف ریلیجیس کانفرکٹ تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ پولیٹیکل کانفرکٹ بھی بن گیا اور آج کے سمعے جب اس ویواد کو آپ دیکھتے ہیں تو کئی آپ کو اتھیاس میں ایسے پیج مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ سیاہ سونی کے بیچ میں یہ ویواد ہوا تھا آج کے سمعے اگر آپ دیکھیں گے عرب کنٹریز میں تو سنی کنٹریز کا سنی اسلام کا اپنے آپ کو ریپرجنٹیو کہتا ہے سعودی عرب حالانکہ دنیا بھر کی آبادی کو دیکھا جائے تو دنیا بھر کی کل آبادی میں جو اسلام کے لوگ ہیں اس میں پچاسی پرتیشت لوگ جو ہیں وہ سنی دھرم کو فولو کرتے ہیں اور پندرہ پرتیشت آبادی جو ہے وہی سیاہ اسلام کو فولو کرتی ہیں سیاہ اسلام کے ریپرجنٹیو کے طور پر ایران اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں یہ آئیڈالوجیکل وارفیر چلتا رہتا ہے یہ دھارمک یود آپ کہہ سکتے ہیں چلتا رہتا ہے حالانکہ ان کے بیچ میں ہیٹ وار نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں کئی سارے کنفلکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بیواد کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں اس کی جڑ کو جانیں گے اس کی جڑ کو جاننے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو کی اسلام کیا ہے اسلام دھرم کیا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک سیپرٹ ویڈیو بنا رکھا ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلام کا رائز کیسے ہوا اس کا اوریجن کیا ہوا کیسے ہوا کیسے کہاں پہ ہوا اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے بلیف کیا ہے اس کی فیلوسوفی کیا ہے پروفیٹ محمد صاحب کی ٹیچنگز کیا ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا اس کے بعد بات آتی ہے دوستو آج کے سمیں اسلام اور دنیا بھر میں کون کون سے فیلوس کو فولو کیا جاتا ہے یہ مہب آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ فولو کیا جانے والا ریلیجن دیکھے گا ریڈ کلر میں یہ ہے کرسچینٹی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسلام جو کی دنیا کی ایک پوائنٹ آٹھ بلین آبادی اس کو فولو کرتی ہے اور ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے کہا جاتا ہے دوستو کہ دو ہزار پچاس تک اسلام جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ فولو کیا جانے والا ریلیجن بن جائے گا تو یہ اسلام ہے جو کی آج کے سمیں اگر آپ دیکھیں گے تو میڈل اسٹ اور نوردن جو آپ کا افریکن کونٹینٹ ہے یہاں پہ پرومیننٹلی فولو کیا جاتا ہے ایشیا میں بھی اس کو فولو کیا جاتا ہے بھارت سے ہی الگ ہوئے پاکستان اور بانگلہ دیش میں بھی یہ میجورٹی ریلیجن ہے بھارت میں بھی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فولو کیا جانے والا ریلیجن ہے ہندویزم کے بعد اور اگر آپ اسٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ ملیشیا انڈونیشیا ان دیشوں میں بھی اسلام کو پرومیننٹلی فولو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میپ کو بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ آپ کو دارک گرین کلر میں جو دیش نظر آ رہے ہیں یہ وہ دیش ہیں جہاں پہ اسلام کو میجورٹی میں فولو کیا جاتا ہے اور خلقے گرین کلر میں جو دیش نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اسلام فولو تو کیا جاتا ہے لیکن مائنورٹی میں فولو کیا جاتا ہے یہاں پہ بھارت بھی آپ کو نظر آئے گا تو یہ مسلم آبادی کی بات بھی اسلام کو فولو کیا جانے والے لوگوں کو مسلم کہا جاتا ہے یہ بھی آپ بکھو بھی جانتے ہیں اس اسلام کی جو آج کے سمیے ایک پوئنٹ آٹھ بلین آبادی اس کو فولو کرتی ہے بلین مطلب ملین میں کتنے ہوتے ہیں ٹین کی پاور نو اب دیکھ لیجئے کتنا ہو گیا 1.8 انٹو ٹین کی پاور نو اتنے لوگ اس کو فولو کرتے ہیں تو آج کے سمیے اتنی بڑی آبادی جس ریلیجن کو فولو کرتی ہے اس کی شروعات ہوئی تھی سعودی عرب کے ایک چھوٹی سی جگہ ہے مکہ سے پہلے کے سمیے پہ مکہ چھوٹا سا ہی وا کرتا تھا آج کے سمیے تو یہ اسلامی ورڈ کا ہب ہے ریلیجیس ہب ہے ہولیس سائٹ ہے مکہ مدینہ اور جیروسلم ٹھیک ہے مکہ مدینہ پہلے دو نمبر پہ آتی ہیں جہاں پہ پروفیٹ محمد صاحب کا جنم ہوا تھا اسی مکہ میں تو مکہ میں ایک قریش قبیلے میں پروفیٹ محمد صاحب کا جنم ہوا تھا اس کے بعد 622 میں جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی یاترہ کری تھی اسی کو کہا جاتا ہے ہیجرہ اس یاترہ کو ہیجرہ کہا جاتا ہے اور یہاں سے اس یاترہ کے بعد ہیجرت سموت کلینڈر بھی شروعات کی بھی شروعات ہو گئی تھی مسلم کلینڈر جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اور اسلام کے جو فولور ہیں وہ کس بک کو مانتے ہیں ان کی ہولی بک کونسی ہے قرآن اس میں پورے لو ان اوڈر کے بارے میں بتا رکھا ہے کہ اسلام دھرم کو آپ کو کیسے فولو کرنا ہے اس کے کریشن میت کیا ہے اس کا جو فلوسوفی اور بلیف کیا ہیں اس کے علاوہ پروفیٹ محمد صاحب کی جو لائف ہے جو سیئنگ ہیں ان کو حدیث میں بتایا گیا ہے اور ان کے جو ڈسکرپشنز ہیں ان کو سننا میں اتارا گیا ہے تو ان کتابوں کو اسلام کو فولو کرنے والے لوگ جو ہیں فولو کرتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام ایک کونسا ریلیجن ہے ابراہمک ریلیجن ہے مونوتھسٹک ریلیجن ہے جس میں ایک سنگل گوڑ کی پوجا کی جاتے ہیں سنگل گوڑ کو مانا جاتا ہے پروفیٹ محمد صاحب جو ہیں وہ اسلام کے آخری پیغمبر تھے آخری میسنجر تھے اور اسلام کو مانا جاتا ہے کہ ان کے پہلے پیغمبر جو تھے وہ پروفیٹ آدم تھے ایڈم تھے جنہوں نے اس کی نیو رکھی تھی اور پیغمبر محمد صاحب جو اس کے آخری پیغمبر تھے اس کے بعد سے اسلام جو ہے وہ باقی ابراہمک ریلیجنوں سے الگ ہو گیا ہے دوسرے ابراہمک ریلیجن کونسے ہیں جوڑائیزم اور کرسٹینیٹی تو پروفیٹ ابراہم جو تھے وہ ان کے فور فادر مانے جاتے ہیں سب سے پہلے اوپر ابراہم آتے ہیں ایڈم آتے ہیں ویسے تو اس کے بعد ابراہم جب آتے ہیں ابراہم کے بعد جوڑائیزم تو الگ رہ گیا جوڑائیزم کے بعد نیچے جیسوس کرائیز آئے تو یہاں پہ کرسٹینیٹی الگ نکل گیا اور اس کے بعد آگے یہاں پہ پروفیٹ موسیٰ وغیرہ بھی آ گئے تھے اور اس کے بعد پروفیٹ محمد آ جاتے ہیں پروفیٹ محمد کے بعد اسلام الگ ہو گیا دیکھیں گے عرب ورڈ اور اسرائیل جو کی ایک یہودی دیش ہے جوڈائیزم کو خلو کرنے والا دیش ہے اس کے بیچ میں کونفلک چلتے ہیں کرسیانٹی اور اسلام کے بیچ میں تو میڈائیول پیریڈ میں کئی ساری لڑائیاں ہوئی ہیں جن کو کروشیڈز کہا جاتا ہے تو کئی ساری لڑائیاں ان کے بیچ میں ہوئی ہیں لیکن اسلام کے اندر بھی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں سیاہ اور سنی کے بیچ میں سیاہ اور سنی کا جو بیواد ہے وہ چودہ سو سالوں سے چلتا رہا ہے دوستو جیسا کہ میں نے بتایا پروفیٹ محمد صاحب کی جب ڈیت ہوئی تھی چھت سو باتیس ایڈی میں اس کے بعد سے یہ بیواد شروع ہو گیا تھا اس ڈیویجن کا مین کارن کیا ہے وہ میں یہاں پہ ابھی بتا دیتا ہوں مین کارن یہ تھا بیواد کیا تھا کہ پروفیٹ محمد کی مرتیو کے بعد ان کا سکسیسر کون ہوگا کون ہوگا جو اسلام دھرم کی کو لیڈ کرے گا اس کی باغ دور کو سنبھالے گا اور کس کو اسلام کے ماننے والے لوگ فولو کرے گی پروفیٹ محمد کے بعد اب پروفیٹ محمد صاحب نے اپنا اترا دیکاری کسی کو نیوکت کیا نہیں پروفیٹ محمد صاحب کا کوئی بیٹا جیویت تھا نہیں تو لیڈ کرنے والے کے اوپر سوال آتا ہے کہ اب آگے لیڈر کون ہوگا اور وہ جو لیڈر ہوگا وہ دھارمک لیڈر تو ہوگا ہی ساتھ میں پولیٹیکل لیڈر بھی تھا وہ اسلام کا اسی لیے یہ جو جنگ ہے یہ اور زیادہ گہری ہو گئی اور زیادہ خطرناک ہو گئی کیونکہ پولیٹیکل پاور کے لیے لوگ اور زیادہ لڑتے ہیں اسی لیے یہ جو ویواد ہے یہ اوریجنیٹ ہوا کیسے کیسے اوریجنیٹ ہوا اس کی کہانی اب ہم ڈسکس کریں گے آج کے سمیہ میں جیسے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دنیا کی لگ بگ اسلامی ورڈ کی جو آبادی ہے ایک پوائنٹ آٹھ بلین کی اس میں سے پچاسی پرتیشت مسلم جو ہیں وہ سنی اسلام کو فولو کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ کو جو گرین کلر میں دکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ مسلم ہیں جو کی سنی مسلم ہیں اور یہ جو آپ کو یلو کلر میں دکھ رہے ہیں جو کی آپ کو پرومینٹلی ایران میں دکھیں گے یہ سیاہ دھرم کو فولو کرنے والے لوگ ہیں اس کے بعد وہابی جم کو فولو کرنے والے لوگ بھی ہیں جو کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو سنی اسلام کی ہی ایک برانچ ہے اس کے علاوہ عبادی جم کو بھی فولو کرتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ ان کی بھی ہم بات کریں گے یہ سیاہ مسلم سے نکلنے والا ایک سنگٹن تھا تو مینلی اگر سیکس کی بات کریں تو سیاہ اور سنی ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر بھی کچھ برانچز بنی ہوئی ہیں آج قسم اگر آپ دیکھیں گے تو سنی کے اندر ہنافی، ہنبالی، مالکی، صفاہی یہ کئی ساری برانچز ہیں اسی طرح سیاہ مسلم میں اسمائلی، جعفری، جہدی اور بھی الگ لگ برانچز بنی ہوئے ہیں عبادی جو ہیں وہ نہ تو سیاہ کو مانتے ہیں آج قسم اگر نہ سنی کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو الگ بانتے ہیں اور یہ یہاں پہ فولو کرتے ہیں اس چھتر میں کچھ لوگ رہتے ہیں اومان اور ان دیشوں میں اومان کی خاڑی کے اسپاس کے چھتروں میں رہتے ہیں افریکن کنٹریز میں بھی کچھ لوگ یہاں پہ فولو کرتے ہیں عبادی کو کون تھے یہ لوگ ان کی ابھی کہانی کے دوران ہی آپ کو پات پتا چل جائے گی تو بات کرتے ہیں بھئی اب کوئی اگزیسنس کی بھی بات کر لیتا ہے ایک لمبے عرصے کی بات کرتے ہیں دیکھو چودہ سو سالوں کے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ نون سٹوپ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کہ سیاہ سنی ایک دوسرے سے نفرت ہی کر رہے ہیں بس لڑے جاؤ لڑے جاؤ ایسا نہیں ہے ایک لمبے عرصے تک ان کے بیچ میں پیس بھی رہی ہے شانتی بھی رہی ہے لیکن ایک عرصہ ایسا بھی رہا ہے جب ان کے بیچ میں لڑیاں ہوئی ہیں سوڑوی شتابدی میں ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور شروعات میں ساتھوی آٹھوی شتابدی میں ان کے بیچ میں کئی کونفرکٹ ہوئے تھے اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ان کے بیچ میں شانتی رہی اور اب بیس وی شتابدی میں ان کے بیچ میں اور بیس وی اور اکیش وی شتابدی میں کچھ چیزیں آپ کو اور دکھیں گی کہ سپرمیسی کے لیے پولیٹیکل سپرمیسی کے لیے ایک دوسرے کا خون انہوں نے بہایا ہے جو ایکسٹریم لوگ ہیں انہوں نے بہایا ہے عام سنی مسلم یا عام سیاہ مسلم جو ہے وہ تو ایک دوسرے کا جاکی گلہ کبھی کارتا نہیں ہے پولیٹیکل ستہ دھاری جو دل ہوتے ہیں اور جو ریلیجن کا فائدہ اٹھا کے ستہ میں قابض رہنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے اس طریقے کی جنگیں کروائی ہیں اور وہ جنگیں کئی لوگوں کے نردوش لوگوں کا بھی اور کئی لوگوں کا خون بھائیا ہے اور ریجن میں انسٹیبلیٹی کا بھی ماہور کریئٹ کیا ہے اور کئی لڑے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بھائی ہوا کیسے پروفیٹ محمد صاحب جو ہیں ان کی جنم کے بعد سے بات کر لیتے ہیں لیکبک پانسو ستر کے آس پاس ان کا جنم ہوا تھا مکہ میں خوریش قبیلے میں اس کے بعد ان کے پہلے کا جو بیگراؤنڈ ہے اس کے ابھی ہم بات نہیں کرتے پروفیٹ محمد صاحب کی فیملی ٹری کے ہم کسی اور دن بات کریں گے یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں پروفیٹ محمد صاحب اور ان کے بعد کے لوگوں کی تو پروفیٹ محمد صاحب جو ہے ان کی وائف تھی کئی ساری ان کی بیویاں تھی ان میں سے ان کی جو پہلی وائف تھی ان کا نام تھا خدیجہ خدیجہ کے ساتھ انہوں نے بیوا کیا تھا یہ پہلے ودوہ تھی ویڈو تھی اس کے بعد انہوں نے شادی کری تھی ان کی تین اور بیٹیاں تھی پہلے سے اور ایک ان کی جو بیٹی ہوئی پروفیٹ محمد صاحب کے ثرو ہوئی ان کا نام تھا فاطمہ جن جن کے اوپر میں یہاں پہ ٹک لگا رہا ہوں اسٹار لگا رہا ہوں یہ ہماری اس کہانی کے ایک طرح سے مین کردار ہوں گے تو خدیجہ اور ان کی بیٹی فاطمہ جو کی پروفیٹ محمد صاحب کی بیٹی تھی بلڈ لائن سے آتی تھی اس کے علاوہ ان کے تین بیٹے بھی تھے عبداللہ، قاسم اور ابراہیم ان تینوں بیٹوں کی ارلی ایز میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی تو جب پروفیٹ محمد صاحب کی 632 ایڈی میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے تینوں بیٹے جیویت نہیں ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان کی اور بھی کافی ساری بیویاں تھی ان میں ایک آئیشہ آئیشہ کے اوپر کچھ سمیں پہلے کافی کانٹورشیل چیزیں باتیں چل رہی تھی وہ یہ آئیشہ ہیں اس کے علاوہ کئی ان کے گرینڈ سن تھے ان میں سے ایک گرینڈ چائلڈ تھے ان میں سے یہ دو کا نام رہے گا حسن اور حسین ان دونوں کی ہم بات کرنے والے ہیں تو یہ آپ ایک طرح سے دھان رکھے گا کہ پروفیٹ محمد صاحب کی خدیجہ نام کی جو وائف تھی پہلی وائف تھی ان سے ان کی بیٹی تھی فاطمہ اور فاطمہ کے شادی جو ہے وہ علی سے ہوتی ہے علی کون ہے ان کی ابھی ہم بات کریں گے خلیفہوں میں سے تھے وہ چوتھے خلیفہ تھے ان سے شادی فاطمہ کی ہوتی اور علی اور فاطمہ کے دو بیٹے تھے حسن اور حسین اب بات کرتے ہیں خلیفہوں کی چار خلیفہ ہوئے ہیں اسلام میں پروفیٹ محمد صاحب کے بعد یہ چار خلیفہ کون کون تھے اببو بکر پہلے خلیفہ عمر جو تھے یہ سیکنڈ خلیفہ تھے عثمان جو تھے وہ تھرڈ خلیفہ تھے اور علی جو تھے وہ فورت خلیفہ تھے یہ محمد صاحب سے پروفیٹ محمد صاحب سے کس طرح سے ریلیٹیڈ تھے ان کی ہم بات کرتے ہیں تو اببو بکر جو ہیں وہ پروفیٹ محمد صاحب کے سسور تھے عائشہ جو تھی ان کی وائف ان کے پتا تھے یہ تو یہ ان کے سسور ہو گئے فادر انگلو ہو گئے اس کے علاوہ ہافسہ جو ہیں یہ ان کی ایک اور وائف تھی یہاں پہ دیکھو ہافسہ کا نام بھی آپ کو نظر آئے گا ہافسہ ہافسہ کے جو پتا تھے وہ تھے عمر تو عمر اور اببو بکر دونوں ہی پروفیٹ محمد صاحب کے کون تھے سسور تھے فادر انگلو تھے پھر تھیسرے اور چوتھے خلیفہ جو ہیں علی اور عثمان یہ ان کے سننلو تھے یعنی ان کے داماد تھے تو عثمان جو ہیں یہ ان کی جو دو بیٹیاں تھی خدیجہ کی پہلے سے دو بیٹیاں تھی ان کی بلڈ لائن سے نہیں آتی تھی روکویا اور ام خستم ان کے ہجبن تھے عثمان جو کی تھیسرے خلیفہ بنتے ہیں اور چوتھے خلیفہ جو علی تھے علی طالیب یہ جو ہیں یہ وہ تھے جو کی پروفیٹ محمد صاحب کے کجن بھی تھے ان کے چچرے بھائی بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے ان کی جو ریل بیٹی تھی فاطمہ ان کے شوہر تھے بسیکلی تو فاطمہ کی شادی ہوئی تھی علی سے جو کی پروفیٹ محمد صاحب کے کجن بھی تھی اب ان کو فیسٹ امام کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں سنی مسلم جو ہیں سنی اسلام کے لوگ جو ہیں ان کو چاروں کو خلیفہ کہا علی کو بھی خلیفہ کہا عثمان کو بھی ابو بکر کو بھی امان کو بھی لیکن سیاہ لوگ جو ہیں وہ خلیفہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ امام تھے اور ہمارے تو فیسٹ امام جو ہیں وہ علی تھی اب کیسے تھے علی ان کی بات کرتے ہیں جب پروفیٹ محمد صاحب کی ڈیتھوئی چسو بتیس ایڈی میں اس کے بعد انہوں نے اپنا کوئی سکسیسر اپوائنٹ کیا نہیں حالانکہ سیاہ مسلم جو ہیں سیاہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے جو بھی ان کے فلور تھے ان میں سیاہ سنی اس سمیں تو تھے نہیں سب ہی تھے تو کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ انہوں نے اپنا جو سکسیسر ہے وہ علی کو اپوائنٹ کر دیا اپنی آخری میٹنگ کے دوران انہیں اپوائنٹ کر دیا تھا لیکن باقی جیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ نہیں مانتی اس بات کو تو بیسکلی جو ہی پروفیٹ محمد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو سیاہ لوگ جو کی مانورٹی میں تھے ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ دیکھیں پروفیٹ محمد صاحب کے ونش سے کون آتا ہے علی آتے ہیں ان کے ونش سے علی آتے ہیں کیونکہ یہ ان کے کجن بھی ہیں اور ان کی ریل بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کے ٹرو سکسیسر کے طور پر علی کو ریپرجنٹ کرنا چاہیے پورے اسلامی ورڈ کو اسلام کو جو ہے علی اب ریپرجنٹ کریں گے اور ان کی جگہ پروفیٹ محمد صاحب کی جگہ جو ہیں وہ علی لیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ علی کو اگے میسنجر مانا جائے گا گوڑ کا میسنجر نہیں مانا جائے گا ان کو میسنجر تو آخری محمد صاحب ہی تھے لیکن ان کی جگہ ریپرجنٹیٹیو کے طور پر کسی کو چننا تھا تو کس کو چنا جائے شیعہ لوگوں کے حساب سے تھا کہ علی کو چنا جائے اور ان کو شیعہ لوگ کہا گیا جو لوگ علی کے سپورٹر تھے شیعہ ان کو ہی کہا گیا لیکن جو باقی لوگ تھے ایک میجورٹی میں لوگ جو تھے ان کو سننی کہا جاتا ہے وہ ان کا یہ ماننا تھا جو کلوج کمپینین بھی تھے ان میں آئیشہ بھی تھی ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے عثمان بھی تھے ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ پروفیٹ محمد صاحب کے سکسیسر کو ایک چناو پرکریا کے تحت چنا جائے مطلب سہمتی کے آپسی سہمتی سے کہ کون ویکتی جو ہے وہ ایک صحیح معنی میں ان کی جو وراثت ہے ان کی لگیسی کو سنبھال پائے گا تو ابو بکر ایک ایزڈ ویکتی تھے اسی سال کے آس پاس کی ان کی ایزڈ تھی اور ان کے کلوج کمپینین تھے شروعاتی سمیے میں وہ ان کے ساتھ رہے تھے تو سننی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ابو بکر کو لیڈ کرنا چیئے اسلامی ورڈ کو اور ان کو پہلا خلیفہ اپوئنٹ کیا جائے سیاہ لوگوں کو اس بات میں وشواس نہیں تھا سیاہ لوگ اس چیز سے اڑے ہوئے تھے کہ علی کو ہی پہلا خلیفہ مانا جائے لیکن سیاہ لوگوں کی بات کو درکنار کر دیا گیا کیونکہ وہ سنکھیا میں کم تھے اور سننی لوگوں نے کیا کیا ابو بکر کو پہلا خلیفہ اپوئنٹ کر دیا اور جو خلیفہ بنائے گئے ان کو کہا جاتا ہے رائٹلی گائیڈڈ خلیف رائٹلی گائیڈڈ خلیف یہ چار ہوئے ہیں ابو بکر عمر عثمان اور چوتھے نمبر پہ علی آتے ہیں انہی سننی لوگوں کی یہ جو پوری پارٹی تھی یا یہ جو پورا سمو تھا انہوں نے ہی علی کو بھی خلیفہ بنایا لیکن چوتھے نمبر پہ بنایا پہلا خلیفہ نہیں بنایا سب سے آخر میں بنایا بنایا تو صحیح اسی لیے آج کے سمیں اگر بات کریں یا اس سمیں کی بھی بات کریں تو سننی لوگ جو ہیں وہ چاروں خلیفہوں کو پروفیٹ محمد صاحب کا ریپرزنٹیٹیو مانتے تھے ان کا ماننا ہے کہ چاروں خلیفہ ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی چاروں ہی پروفیٹ محمد صاحب کے جو ہیں اترادکاری کے طور پر ان کو ماننا چاہیے لیکن سنی لوگ سیاہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف علی کو ہی ہم پروفیٹ محمد صاحب کا سکسیسر مانیں گے ان کے بعد کا اترادکاری مانیں گے اور ان کو ہم فیسٹ امام کے طور پر ریپرزنٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے بیچ میں مول بھوت انتر ہے کہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ چاروں خلیفہ پروفیٹ محمد صاحب کے اترادکاری ہیں اور شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف علی ہی ان کے اترادکاری ہیں وہ ہی ہمارے پہلے امام مانے جائیں گے تو یہ سیاہ سنی کے بیچ کا بیواد ہے چھوٹا سا بیواد نظر آ رہا ہے آپ کو صرف ایک سکسیسر کا بیواد تھا سکسیسر کی لڑائی بھی ختم ہو گئی ہوگی آپ سوچ رہیں گے کہ یہ علی کی مرتیو کے بعد تو یہ بیواد ختم ہو جانا چاہیے تھا حالانکہ یہ بیواد ختم ہوا نہیں علی کو ہی تو یہ ریپرجنٹیٹیو ماننا چاہتے تھے علی بھی ایک دن بنی گئے تو یہ بیواد کیوں چلتا رہا یہ بات ہم دیکھیں گے دیکھیں جب یہ بیٹل آف خربالہ نہیں ہے اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ علی کو کس طرح سے گدی ملی یا علی کو خلیفہ کیسے بنایا گیا دیکھیں پہلے چار خلیفہ رہے ابو بکر عمر عثمان عثمان کے سمیں آتے آتے اسلامی ورڈ میں کچھ فکشن آنے لگ گئے تھے ایک خلیفت تھی یہ جو پروفیٹ محمد صاحب کے سمیں یہاں پہ پورے اسلامی ورڈ کے اندر ایک طرح سے دومیننس ہوا کرتی تھے اسلام کی اس کے بعد راشدن کلیفیٹ بنتی ہے راشدن کلیفیٹ میں یہ چار خلیفہوں نے رول کیا ابو بکر عمر عثمان اور علی تو اس سمیں جو ہے ایکسپانشن یہاں تک ہو گیا یہ جو ہلکے ریڈ کلر میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ راشدن کلیفیٹ کا میپ ہے میں نے راشدن کلیفیٹ کا آپ کو اتھاس بھی پڑھایا ہے اس کے بعد راشدن کلیفیٹ کے انت آتے ایک اور کلیفیٹ نے جنم لے لیا اس کا نام تھا اس کو کلیفیٹ نے بولا جاتا اس کو بولا جاتا ہے امائید ڈائنسٹی امائید ڈائنسٹی کا جو پہلا وقتی تھا پہلا لیڈر جو تھا یا پہلا آپ ایک طرح سلطان مان لیجیے وہ تھا مواویہ مواویہ کے سمیہ پہ فرکشن سٹارٹ ہو گیا تھا یہ پولٹیکل سبتہ کو کیپچر کرنا چاہتا تھا اور اس نے سیریا میں اپنے آپ کو خلیفہ گوشت کر دیا تھا اسی دوران اسلامی ورڈ میں پہلا مسلم سیول ور شروع ہوتا اس کو کہا جاتا ہے فیسٹ ہتیا کر دی جاتی ان کا اسیسنیشن ہوتا ہے ان کے اسیسنیشن کے بعد علی کو خلیفہ بنائی جاتا ہے علی کو خلیفہ بنانے کے بعد بھی یہاں پہ دوسرا فیتنہ ہوتا ہے اور ایک اور سیویل ور ہوتا ہے مواویہ کی طاقت بڑھتی جاتی ہے اور مواویہ کی طاقت بڑھتے بڑھتے 661 کو ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے کہ ان کی چوتھے خلیفہ جو کی سنی اسلام کے حساب سے چوتھے خلیفہ ہیں اور سیاہ اسلام کے حساب سے وہ پہلے امام ہیں ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے ایک خارجیت کی دوارہ خارجیت کون ہیں وہی لوگ ہیں جو کی اپنے آپ کو پہلے میپ میں دکھا ہے تھا خارجیت کون ہیں آج میں آپ کیا کہتے ہیں یہ والے جو لوگ ہیں یہ جو لوگ ہیں عبادی یہ عبادی لوگ وہ لوگ تھے جو شروعات میں سیاہ اسلام کے لوگوں کے ساتھ تھے اس کے بعد ان کو لگنے لگ گیا کہ سیاہ اسلام کے اندر بھی کرپشن آگیا ہے اور ان کے اندر ان کے سکسسرس کو صحیح طریقے سے اپوئنٹ نہیں کیا جاتا تو ان خارجیت لوگوں نے یہاں پہ اپنے ہی امام یعنی کی پہلے امام کی ہتیا کر دی انہوں نے خلی علی کی ہتیا انہوں نے خارجیت لوگوں نے ہتیا کر دی ایک وقتی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن آمیر اس آدمی نے ہتیا کر دی بڑا نام ہے اس نے کیا ہتیا کہاں پہ گریٹ موسکو آف کوفہ میں انہوں نے اپنی رازدھانی اسٹیبلش کر لی تھی وہاں پہ ان کی ہتیا کر دی اب جو ہی علی کی ہتیا ہوتی ہے اس کے بعد اسلامی ورڈ ایک طرح سے سختے میں آگیا اب معاویہ کے پاس پوری سختہ آگئی تھی معاویہ یہاں سے رول کر رہا تھا اور اس پورے اسلامی ورڈ پہ ایک طرح سے معاویہ کی جو امائل ڈائنسٹی تھی اس کا ایک طرح سے دومیننس اسٹیبلش ہو گیا تھا اس کے بعد علی کے دو بیٹے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا اس فیملی ٹری میں ایک تھا حسن اور ایک تھے حسین تو حسن نے جو پہلا بڑا بیٹا تھا اس نے اس معاویہ کے ساتھ ایک تریٹی سائن کر لی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ ایسا کرنا اب تمہاری ستہ کو ہم سوئی کرتی دیتے ہیں لیکن تم اپنے بات ستہ ہمیں دے دوگے مطلب اب واپس ستہ جو ہے وہ علی کی منس میں آ جانی چاہیے ایسا مت کرنا کہ تم اپنے بیٹے کو آگے چل کے خلیفہ بنا دو ٹھیک ہے تو یہ بات کس کے بیچ میں ہوئی معاویہ اور حسن کے بیچ میں یہ سمجھوتا ہوا لیکن اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو حسن کو مروا دیا حسن کو مروانے کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا تھا کن کا علی کا چھوٹا بیٹا حسین یہ سنگھرش کر رہے تھے کس کے ساتھ یجید کے ساتھ جو ایک کرپٹ کلیف مانا جاتا ہے امائد دائنسٹی کا اب کیا ہے کہ امائد کلیفیٹ کا یہ جو یجید ہے یہ بار بار حسین کو کہتا ہے کہ تم سمرپن کر دو اور یہ سوکار کر لو کہ میری خلیفہ نہیں بن پاؤگے تمہیں کبھی بھی امام گوشت نہیں کیا جا سکے گا لیکن حسین اس بات کو ماننے سے منع کر دیتے ہیں اسی کی وجہ سے ایک بیٹل ہوتا جس کو بیٹل کہا جاتا ہے بیٹل آف خاربالا خاربالا کا جو بیٹل ہے اسلامی ورڈ کے اتھیاس میں ایک بہت مہت پون بیٹل ہے اس میں بہت زیادہ اسلامی ورڈ کے اتھیاس کو بدل کے رکھ دیا علی حسین جو ہیں جو علی کے چھوٹے بیٹے ہیں وہ اپنے بہتر فولور اور اپنی فیملی کو لے مکہ سے کھربلا جا رہے ہوتے ہیں جو کہ آج کے سمیں عراق کا حصہ ہے وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں اس یجید سے باتشت کرنے کے لئے لیکن اس وقتی نے یجید نے ان سے کوئی باتشت نہیں کری اور پروفیٹ محمد صاحب کے ونشد ان حسین اور ان کی فیملی کی بے رحمی سے ہتھیا کروا دی ان لوگوں کو پوری طرح سے مروا دیا اور یہی تا بیٹل آف خربلا جس میں ایک طرف تو بہتر پچھتر لوگ تھے حسین کے اور دوسری طرف تیس ہجار کی آرمی تھی یجید کی یجید ایک الگ دھرم ہے اور یجید یہ الگ ہے یہ امائید دینسٹی کا رولر تھا اس نے حسین کو مروا دیا اور اس کے بعد جو ہے پوری طریقے سے دومیننس کس کا ہو گیا یہاں پہ امائید خلیفیٹ کا ہو گیا حالانکہ امائید خلیفیٹ کا اس کو بھی ہٹایا گیا سیاہ سنی کی بیچ میں کوئی سنگرش نہیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو دونوں کے بیچ میں آئیڈ لوگ دیش تھے وہ چلتے رہے لیکن انہوں نے کوئی جیادہ لڑی یا نہیں لڑی لیکن 16th century میں ایک نئی ڈائنیسٹی آتی ہے Safavit ڈائنیسٹی جو کی ایران کے اندر اپنے پیر پسارتی ہے اور ایران جو کی پہلے کے سمیے سنی بہولک دیش تھا یہاں پہ اپنی سٹرونگ ہورڈ جماتی ہے اور یہاں پہ سیاہ اسلام کو پرومینٹلی فولو کیا جاتا ہے تو آج کے سمیے جو ایران آپ کو دیکھتا ہے اور سیاہ اسلام میجورٹی میں ہے اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ صفاوی ڈائنسٹی تھی تو اس سے پہلے کونفرٹ کیوں نہیں تھا کیونکہ سنی مسلم میجورٹی میں تھی سیاہ مسلم کے پاس پولیٹیکل پاور تھی نہیں تو اس لیے سیاہ مسلم چپ تھے اب سیاہ مسلم کے پاس پاور ریولیشن ہوتا ہے ایرانیان کرانتی ہوتی ہے اس ایران کے کرانتی میں آپ پتہ ہوگا کہ مونارکی کو سماپت کر یہاں پہ تھیوکریسی اسٹیبلش ہوتی تھیوکریسی مطلب دھارمک سکتہ اسٹیبلش ہوتا ہی ہے ایران کے اندر اور تھیوکریسی بھی سیاہ اسلام کی اس کے بعد اس اسلام کرانتی کے بعد پورا ایران جو ہے وہ ایک سیاہ اسلام کنٹری بن گیا وہاں پہ جو رول چلتے تھے سیاہ اسلام کے حساب سے چلتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک کرانتی کا ڈر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ایران اور اراق کے بیچ میں ایک ور ہوتا ہے انیس سو ور کے دوران جس میں صدام حسین سنی اسلام کو ریپرزینٹ کرتا تھا اور اس بات کا ڈر تھا کہ اراق کے اندر بھی اس ور کے اندر اراق کو سپورٹ کیا کیونکہ سعودی عرب سنی اسلام کا کنٹری ہے اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ کسی بھی طریقے سے ایران اس ور میں جیتے تو سعودی عرب جس کے اراق کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں تھے وہ یہ مانتا تھا کہ چاہی اراق کو سپورٹ کرنا پڑے لیکن ایران کو سپورٹ نہیں کریں کیونکہ ایران ایک سیاہ بہولک کنٹری ہے ایسی چیزیں ہوئی تو سیاہ ایسیس یا آئی ایس آئی ایس جو ہے یہ دوہزار چار سے لیکے دوہزار آٹھار آنیس تک ایکٹیو تھا دوہزار آٹھار میں جا کے پوری طرح سے اس کو بلکل سمت کر دیا ختم سا ہی کر دیا یہ بھی ایک ایسا گروپ تھا جو ایک سنی سنی تھے اس سمیں بہت ہینیس کرائیم ہوئے سپیشلی مینورٹی کی خلاف سپیشلی سیریہ اور ایران کے اندر جو سیاہ مسلم آبادی تھی اس کے خلاف کئی کرائیم ہوئے یہ سیاہ سنی کا بیواد ہے 25 century میں چلتا رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے پوری طرح سے اس سماپ نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی دونوں ایک ہی گوڑ کو فولو کرتے ہیں اللہ جس کو کہا جاتا ہے دونوں اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں دونوں اسلام کے five pillar of اسلام کو فولو کرتے ہیں دونوں کے لئے ہی مکہ مدینہ اور جیرسلم ہی ہیں یہ تو سیمیلرٹیز ہوئی انتر کیا ہے سنی وہ ہیں جو پہلا وقتی ہے جو پروفیٹ محمد صاحب کا سکسسر ہے سیاہ لوگوں کا مطلب ہوتا ہے پارٹی آف علی کے جو سمر تک ہیں ان کو سیاہ کہا جاتا ہے دنیا بھر کی آبادی کا دس سے پندرہ پرتیشت کے بیچ میں ہے یہ پچاسی پرتیشت آبادی ہے اور یہ لوگ وہ جو ہیں جو چاروں چاروں خالفاؤں کو مانتے ہیں اور یہ صرف اور صرف علی کو مانتے ہیں سیاہ لوگ بس اتنا ہی انتر ہے زیادہ انتر تو ہے نہیں سیاہ مسلم امام سنت اور ان کے پلگرمزز ان کے ٹومز ان کو ایڈمائر کرتے ہیں یہ سنت وغیرہ سنت کو مانتے لیکن اپنے سنت کو مانتے ہیں امام وغیرہ ان کے اندر یہ بلیو نہیں کرتے ہیں اور برث رائٹ کے اندر ان کا بھروسہ نہیں ہے کیونکہ سیاہ مسلم کا تو یہ تھا نا کہ پروفیٹ محمد صاحب کے مینلی ہیں باقی دنیا کے چھتروں میں دیکھ جائے تو آپ کو سنی مسلم دیکھیں گے اور باقی کون کون سے سیکس ہیں ان کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ جو عبادیز تھے جن کو خارجت کہا جاتا تھا آج کے سمتے ان کو خارجت یہ اپنے آپ کو خارجت وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے وہ اپنے نئے لیڈرز کو صحیح طریقے سے اپوائنٹ نہیں کرتا ہے اس کے بعد یہ ریڈیکل ہو گئے اور انہوں نے خود علی کی ہی ہتیا کروا دی اور اس کے بعد یہ دیرے دیرے آج کے سمیں اومان جن جن جی بار اس چھتر میں کام کرتے ہیں جب علی کی ہتیا کری تھی تو اس میں پورا اسلام اکور سخت میں تھا سیاہ مسلم وہ تو ناراض تھے ہی کیونکہ ان کا پہلا امام تھے وہ اور دوسری طرف سنی مسلم تھے ان کے لئے بھی خورت خلیفہ تھے سیاہ اور سنی دونوں ہی اس سے ناخش تھے کہ کسی آندولن بھی ہوا تھا اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنایا تھا ایک فنڈامنٹلزم کو ماننے والا ایکسٹریمس گروپ تھا یہ اور یہ ایک محمد عباب وہاب نام کے ایک بیٹی نے اس کو سعودی عرب میں شروع کیا تھا علاویت جو ہے ایک اور گروپ ہے سیاہ مسلم کا ہے اس میں علی کو تم مانتی ہیں کہ علی ان کے پہلے امام ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کرسیان اور جورس نیجم ہولیڈیز کو بھی سیلیویٹ کرتے ہیں جورس نیجم اور اسلام کرسیان چیزوں کو یہ فالو کرتے ہیں تو یہ علاویت ہیں یہ تھوڑے الگ ہوگئے تو اس طریقے کے اسلام کے سیکٹس ہیں سیعہ اور سنی ہیں آپ کو چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی کہ سیعہ اور سنی کیا ہیں اور سنی میں بتا دیتا ہوں کہ سیعہ اور سنی جو ہیں ان میں میجرلی ایک ہی سیعہ کی پروفیٹ محمد صاحب کا سکسیسر کون ہوگا جہاں پر سنی لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی چاروں ان کے سکسیسر ہیں وہاں سیعہ کہتے ہیں کہ صرف علی جو ہیں وہی ان کے سکسیسر مانے جائیں کیونکہ ان کی بلڈ لائن سے آتے تھے پروفیٹ محمد کی اور باقی سنی کہتے ہیں کہ بلڈ لائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم میرٹ کے آدھار پہ ان کے چاروں کیمپینین کو ان کا خلیفہ مانتے ہیں حالانکہ یہ چاروں جو ہیں خلیفہ وہ پروفیٹ محمد صاحب کے ساتھ میٹریمونیل طریقے سے جڑے ہوئے تھے پہلے دو خلیفہ جو تھے وہ پروفیٹ محمد صاحب کے سسور تھے اور آگے والے دونوں جو خلیفہ تھے محمد صاحب کے دام آدھ تھے اس طریقے سے ان کی کہانی اور ان کی جرنی چلتی ہے باقی راشدن کلیفیٹ میں بھی آپ ان کا ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب